اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد اور یوٹیو پر میرا چینل ہے گوڑ کفٹیڑ حکیم شبیر ناظرین جو آج میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو ہے جو بچے غیر ایرادی طور پا رہے گھر میں بیٹھ پا رہے بستر پا رہے پشاپ کر دیتے ہیں یہ مسئلہ صرف بچوں میں نہیں ہوتا بڑوں میں بھی ہوتا ہے نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ کنٹریز میں بھی بچوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے جب بچے راب تو سوتے ہیں تو غیر ایرادی طور پر ان کا پشاپ نکل جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور جب بڑوں کا پشاپ نکلتا ہے تو ان کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ واش روم میں پشاپ کر رہے ہوں تو اس کے علاوہ بہت سے والدین ایسے میرے پاس آئے ہیں کہ جب بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ والدین کسی کام میں بیزی ہوں تو وہ اپنے موبائل کو بچوں کو دے دیتے ہیں تاکہ بچے اس میں مصروف ہو جائیں تو بچے جب موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل استعمال کرنے کے دوران بھی کترہ کترہ ان کا پشاپ نکلتا رہتا ہے تو وہ اپنی پینٹ کو گیلی کر لیتے ہیں اور ان کا پشاپ نکل جاتا ہے تو جب وہ والدین بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ماما یا پاپا ہم کو پتا نہیں چلا تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مرض ہے تو اس کا علاج بھی بہت ہی آسان ہے دکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا لیکن مرض یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اگر بچوں میں یہ زیادہ پرابلم پائی جائے تو بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کیونکہ بچے اگر اس طرح کی جو پرابلم آتی ہے تو وہ ذنی کشم کش کا شکار ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے سہمیں ہوتے ہیں ڈرے ہوتے ہیں تو ان سے پیار کرنا چاہیے اور بچے سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیوں ڈر رہ جاتے ہیں کیوں نہیں آپ رات کو بتاتے پشاپ کرنا ہے اگر آپ کو آیا ہے تو ناظرین یہ بہت لمبی بیعث ہے اس پر جتنے بھی بات کریں تو اس کا میں آپ کو ایک شار سا گھریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں تو انشاءاللہ میرے سنس کے پر آپ عمل کر کے بچوں کا غیر ارادی طور پر پشاپ دکلنا ٹھیک کر لیں گے تو پہلی چیز ہے ناظرین آپ نے بنے ہوئے ایک کلو چنے لینے ہے تو اس کا آپ نے گھر میں ہی کوٹ کر سفور بنا لینا ہے پاورڈر بنا لینا ہے تو آپ نے آدھا کلو بھی لے کر اس کے اندر اس کو ہلکا سا بریان کر لینا ہے براؤن کر لینا ہے تو اس کو آپ نے جب براؤن کر لینا ہے آدھا کلو بھی آپ کا دیسی ہونا چاہیے تو آپ نے نیچے اتار لینا ہے تو تیسری چیز آپ نے لینی ہے آدھا کلو گھوڑ اس کا آپ نے دو گلاس پانے کے اندر کواں بنا دینا ہے کواں وہ گڑا سا ہو جائے گا جیسے آپ چمچے سیا سے اس کو اوپر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بہت ایک دھار سی بد جائے گی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گڑا ہو گیا ہے اس کے اندر آپ نے چنوں کو مکس کر دینا ہے اور اس میں مزید آپ نے جو چوتھی چیز مکس کرنی ہے وہ ہے سو گرام اکھروٹ مگز اکھروٹا آپ نے لینے ہے تو ان کو کوٹ کر بری کر کے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور سو گرام آپ کے تیل ہونے چاہیے تیلیں یہ سفیاد ہوتے ہیں اور ایک کالے تیل ہوتے ہیں آپ نے کالے تیل لینے ہے پچاس گرام اور سفیاد تیل لینے ہے پچاس گرام دونوں تیلوں کو مکس کر کے آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تو یہ ایک سفون جو بن جائے گا تو آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لینے ہے تو بچے کو آپ ایک لڈو صبح دیں اور ایک لڈو رات کو کھانے کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے تیسرے لڈو کھانے سے بچہ چاہے بڑا ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ سو فیصد ہوگا یہ گریدو سا ٹوٹکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور عظمائیے گا تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اب میں نئی ویڈیو دیکھر جلدی آدھر ہوں گا اگر آن دنی مانڈ آپ نے کوئی ویڈیو مگوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ناظرین بڑا مہربانی سمجھے ہیں بڑا مہربانی اس کو نیکی سمجھکار ایک اچھائی سمجھکار ضرور آگے لوگوں کو بتائیں شیئر کریں تاکہ وہ بھی میرے اس نسکہ سے مستفید ہو سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ